اربعین کے دن کربلا کا سفر اختیار کرنا آمائے اتحار علیہ السلام کے زمانے میں بھی شیعان اہل بیت کے درمیان رائش تھا اور حتاکہ بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بھی شیعہ سفر کے پابند تھے وہ اس عمل کو شیعان اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مستمرہ یعنی ہمیشہ سے جاری اور مسلسل سیرت سمجھتے ہیں لیکن اربعین کب شروع ہوا اور پہلا اربعین کس نے کیا اور یہ احزاز کس کو حاصل ہے واقع کربلا دس محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا شہدہ کی یاد میں امام سجاد کے کہنے پر بیت سفر کو یہ دن شہدہ کربلا کی یاد میں آشورہ کے چالیس دن بعد منایا جاتا ہے یہ اہل تشیر کے اہم دنوں میں سے ایک ہے اس کو اربعین حسینی کہا جاتا ہے جو کمری سال کے مطابق بیت سفر مزفر کا دن ہے اور کربلا مولا میں واقع آشورہ 61 ہجری میں امام حسین اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی شہادت کا چالیس فان دن ہے کربلا مولا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خاندان اور اصحاب کی شہادت کے بعد آپ کے باقی ماندہ خاندان کو قیت کر کے کوفہ اور شام لے جایا گیا جہاں سے مدینہ واپسی کے وقت اسیران اہل بیت علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا مولا آئے تاریخی کتب میں مذکور ہے اس روز جابر بن عبداللہ انساری قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام بھی وہیں پر امام محمد باکر کو پہنچایا جابر بن عبداللہ انساری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں پہلے عربعین کرنے والے قرار پائے موسیقی